اسرائیل نے لبنان کی دارالحکومت بیرود پر ایک اور بڑا حملہ کیا ہے داہیہ علاقے پر بمباری سے پورا دارالحکومت دھماکوں سے گونج اٹھا جبکہ آگ اور بارود فضاء میں بلند ہوتا میلوں دور سے دیکھا گیا ابتدائی طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ اسرائیل کی بمباری سے کتنے افراد چہید اور زخمی ہوئے ہیں تاہم کئی امارتیں تباہ ہو گئی ہیں اسرائیلی فضائیہ کے دعویٰ ہے کہ اس نے حزباللہ کے اسلحہ زخائر کو بھی نشانہ بنایا ہے اور لبنان کے ٹی وی المنار کا دفتر بھی تباہ کر دیا ہے شمالی غزہ میں اقوام متحدہ کی امدادی سرگرمیوں سے متعلق ادارے کے دفتر پر بھی گولہ باری کی گئی ہے جس سے کئی افراد چہید اور زخمی ہوئے ہیں غزہی میں الزیتون اور السابرہ محلو کو بھی شدید نشانہ بنایا گیا ہے جس سے سنتیس افراد چہید ہو گئے ہیں حزباللہ نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیلی قصبے کریات شمونہ پر راکٹ برسا دیئے تیس سے زائد راکٹ کے اس حملے سے کئی مقامات پر آگ لگ گئی ہے موسم کی خبر دیں آج سے بلوچستان میں بارشوں کا نیا سسٹم داختر ہونے کا امکار ہے میکمہ موسمیات کا کہنا ہے بارشوں کے اس سسٹم سے صوبے کے مختلف ازلہ میں آج اور پیر کو تیز بارشے متوقع ہیں پنجگور، کوئٹا، آوران، لزبیلہ، جوب اور بارکھان میں بارش ہو سکتی ہے صوبائی ڈزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی نے شدید بارشوں سے فصلوں، کچھے مکانات اور سولر پینلز کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے گزرشتہ روز پنجاب، خیبر پختونخواہ اور آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں ہلکی اور تیز بارش ہوئی متعدد علاقوں میں یالہ باری بھی ہوئی آزاد کشمیر کے زلہ مظفراباد، ہرنالہ، سمہنی، کوٹلی، دھیرکوٹ، باغ، بھمبر، اٹھ مقام اور وادیہ نیلہ میں ہلکی اور تیز بارش ہوئی کئی علاقوں میں یالہ باری بھی ہوئی بارش سے موسم سرت ہو گیا سواد، جنوبی وزیرستان، بنو، ٹانک اور ایبٹ آباد سمیت خیبر پختونخواہ کے مختلف ازلہ میں بھی بارش ہوئی سیالکوٹ، سرگودہ، گجرہ والا، گجرات، جہلم اور حافظ آباد میں تیز ہواوں کے ساتھ ہلکی اور تیز بارش ہوئی حافظ آباد میں کئی مقامات پر درخت اور بجڈی کے پول گر گئے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا اور لہور کے مختلف علاقوں میں رات گئے کہیں مستدھار اور کہیں ہلکی بارش ہوئی جس سے حفظ اور گرمی کی شدت کم ہو گئی ہے محکمہ موسمیات نے آج مزید بارش کا بھی امکان ظاہر کیا ہے لہور کے علاقے سرکولر روڈ، ٹکسالی گیٹ، ڈیویس روڈ، کنال روڈ اور دیگر علاقوں میں گرت چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی صحافی کالونی، ہربنسپورا، لکشمی چوک، گوالمنڈی، ایبٹ روڈ اور ملہکہ علاقوں میں بھی بارش ہوئی مستدھار بارش سے ٹرافک کی روانی بھی متاثر رہی بارش اور تیز ہواوں سے گرمی کی شدت میں کمی ہوئی لہور کے علاوہ شیخ پورا اور پتوکی میں بھی بارش ہوئی ہے ابھی آپ کو قبر دے راولپنڈی اور اسلام آباد میں موبائل فون سروس تیسے دن بھی بند ہے ریڈ زون اور ڈی چوک کے اطراف آنے والے راستوں پر کنٹینرز بھی موجود ہیں فیصل ایوینیو اور زیرو پوائنٹ پر سیری نگر ہائیور پر بھی کنٹینر ابھی تک رکھے ہوئے ہیں فیض آباد انٹرچینج کو جزوی طور پر کھولا گیا ہے تاہم بھیجتر راستے ابھی تک بند ہیں اسلام آباد کے شہریوں کو موبائل فون سروس بند ہونے اور راستوں کی بندش کے باعث مشکلات کا سامنا ہے اسلام آباد میں ڈی چوک اور اطراف کے راستے اب تک بند ہیں جینا ایوینیو پر چائنہ چوک اور ڈی چوک کی طرف آنے والے دیگر راستوں پر رینجرز تائنات ہے تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے محمد کامران جی اس وقت ہم اسلام آباد جنا ایوینیو چائنہ چوک پر موجود ہیں گزوشتہ روز یہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنوں کا اتجاد جاری تھا جس کے بعد پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری نے مظاہرین کو منتشر کیا اور ابھی صبح کے ٹائم یہاں پر صورتحال آپ کو بتائیں کہ یہاں پر نارمل حالات ہیں مظاہرین دکھائی نہیں دے رہے ہیں لیکن رینجرز کے اہلکار چائنہ چوک پر موجود ہیں اس کے علاوہ ڈی چوک میں پولیس کی بھاری نفری موجود ہیں ابھی آپ کو بتائیں کہ یہاں پر راستوں سے کنٹینر ہٹائے نہیں گئے ہیں اور اس کے علاوہ موبائل سرویز بھی اب کٹ بان لے جی جڑوان شہر و اسلامباد اور راول پنڈی کو ملانے والے فیض آباد انٹرچینج پر کنٹینرز نہیں ہٹائے گئے البتہ فیض آباد بسندے سے مری جانے والی سڑک کھول دی گئی ہے پولیس کی نفری بھی موجود نہیں ہے مزید بتارے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے فیض آباد راچہ اس وقت میں موجود ہوں فیض آباد پل کے اوپر جو سنگم ہے راول پنڈی اسلامباد کا اس دقا پہ لیکن یہاں پہ کنٹینرز لگیں گے ہیں اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پولیس کی جو نفری ہے وہ یہاں موجود نہیں ہے لیکن جو بس اڈا ہے فیض آباد پل سے جو مری کی طرف جاتا ہے ٹرانسپورٹ جو ہے یہاں پہ کھول گئی ہے میرے بائی طرف اگر آپ دکھا سکے کہ میں تو یہاں پہ ایکسپرس ہائی ریز کو مکمل طور پر بند گئے گیا ہے نیچے پول کے نیچے جو ہیں یہاں پہ کنٹینرز رکھے گئے ہیں البتہ اسلامباد کی مختلف جگہوں پہ کنٹینرز ابھی تک بوجود ہیں راستے بند ہیں لیکن پولیس کی نفری جو ہیں ہمیں یہاں پہ دکھائی نہیں تھی وزیر اداخلہ موسی نکوی نے کہا کہ اسلامباد پر دھاوا بولا گیا علی امین لیڈ کر رہے تھے وزیر اعلیٰ کیپی سمیت اسلامباد پر دھاوا بولنے والے ہر شخص کے خلاف کاروائی ہوگی یہ باقاعدہ تربیت یافتہ مسلح جتھے تھے جن کا مقصد ڈی چاک پر پہنچ کر ایس سی او کانفرنس تک دھرنا دینا تھا وزارت داخلہ نے خیبر پختونخواہ پولیس کے ملاوث ہونے سے مطالق تحقیقات شروع کر دی ہیں آپ کے سامنے دھاوا بولا گیا جس کو سی ایم کی پی کے خود لیڈ کر رہے تھے اور اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے پولیس پر تشدد کیا ہے جو سب سے خوفناک چیز ہے اس میں گیارہ کی پی کے پولیس والے پکڑے گئے ہیں جو سیول کپڑوں میں تھے پسٹل تھی ان کے پاس سے آنسو گیس کے شیل برامد ہوئے ہیں ماسک برامد ہوئے ہیں زبر سلنگ شارٹس جو جو بندہ اس ساری اپیسوڈ میں انوال ہوا ہے چاہے وہ ہمارے پاس ارشت ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے جس نے آرڈر کیا اس سے لے کے کارکون تک ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہو گی اور یہ آپ کو اگلے آنے والے دنوں میں نظر آئے گی کیونکہ یہ تماشا نہیں لگ سکتا کہ آپ اسلامباد ہمارا کیپٹل ہے اس کے دھاوے بولیں ہر دوسرے دن دھاوے بولیں اس میں جو جو ملوث ہے انکلوڈنگ سی ایم کی پی کے ان سب کے خلاف سخت کاروائی ہو گی وزیراعلا خیبر پختونخواہ علیہمین گنڈاپور کہا ہیں ابھی تک علم نہیں ہو سکا ہفتے کے شام کو وزیراعلا کے حراست کی متضاد اطلاعات سامنے آئی تھی پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری خیبر پختونخواہ ہاؤس اسلامباد پہنچی تھی تاہم وزارت داخلہ کے ذرائع نے علیہمین گنڈاپور کی گرفتاری اور حراست کے اطلاعات کی تردید کر دی تھی وزارت داخلہ کے ذرائع کا کہنا تھا علیہمین گنڈاپور کو نہ گرفتار کیا گیا نہ ہی حراست میں لیا گیا علیہمین گنڈاپور کا کافلہ ہفتے کے صبح رکاوٹے ہٹا کر ڈی چاک پہنچا تھا علیہمین گنڈاپور کا کہنا تھا ہم یہاں پہنچ گئے ہیں اپنا احتجاج ریکارڈ کرا لیا ہے پی ٹی آئی پور امن جماعت ہے اب بانی پی ٹی آئی سے بات کریں گے کہ اگلا لاحے عمل کیا ہونا چاہیے خیبر پختون خواہ اسمبلی کا ہنگام اجلاس آج دوپہ دو بجے طلب کر لیا اصطر کیسر نے کہا کہ ہمارے وزیرالہ کو اقواہ کیا گیا گرفتار کیا گیا یہ پورے صوبے کی توہین ہے جس طرح ابھی ہمارا چیپ منسٹر جو اینا وہ سکرین سے آؤٹ ہے ان کو اپڈکٹ کیا گیا ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے وہ ایک صوبے کا متخب وزیرالہ ہے یہ صرف علیمین خان کی انسٹ نہیں ہے یہ پوری صوبے کی انسٹ ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر علیمین کو جو اینا اس کو چھوڑا جائے اور پھر علیمین کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنی فیصلے وہ کیسے کرتا ہے اپنی لیڈیشف سے مشورہ کرتے کیا کرتا ہے سینیٹر فیصل واؤڈا نے کہا ہے کہ تحریک انصاف سے کوئی بات نہیں ہوگی احتجاج کے آر میں کوئی ڈیل نہیں ہوگی پی ٹی آئی کا احتجاج خود ختم ہو جائے گا ایک اس اکدوبر تک حالات معمول پر آ جائیں گے جیو نیوز کے پروگرام نے پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب اسلامباد میں فوج تائنات ہے اس لیے اب اگر کچھ ہوا تو ٹرائل سویل عدالت کے بجائے ملٹری کوٹ میں ہوگا اور اکسانے کا پرشا علی امین گنڈاپور اور عمران خان کے خلاف کٹے گا کوئی نگوسیشن نہیں ہوگی کوئی ڈسکشن نہیں ہوگی پروٹیس کون سا پروٹیس آنی صاحب کوئی نہیں اچھا کس بیسز میں کریں گے یہ دو چار بارہ بیس پچیس آدمی سے وہ بھی ابھی تھاکار کے نکل جائیں گے جب انہیں دیکھیں گے کہ گنڈاپور صاحب جو ہے باقی پوری پارٹی غائب ہے گنڈاپور صاحب بھی ویپٹ کریم کے ساتھ پرشک ہا رہے ہیں ٹو فورٹی فائیو کے تحت فوج آ گئی ہے تو جو انسانی حقوق کے منڈٹ ہے ہائی کورٹ کے ایک سو نینانوے کے تحت آرٹیکل کے جوڈیسٹر کے وہ سب سسپنڈ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو اب میرے حساب سے یہ پوسیبلٹی بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی ذرا سا بھی کوئی چوچا ہوئی تو وہ آرمی ایٹ کے تحت اور آرمی پورٹس میں چلا جائے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوا اس کا مزید نقصان ہوا اور اس کو انسائٹ کیا ہے خان صاحب نے تو خان صاحب پہ بھی پرچا کٹے گا گنڈاپور پہ بھی کٹے گا تو فائدہ کیا اور اس میں کوئی مر مر آ گیا تو بھی تین سو دوکے ان کے اوپر گریں گے زیادہ کچھ نہیں ہے آپ نے ایک مچھر پارٹی کی مچھر پوٹیس کو مارنے کے لیے تلوار نکال لی کیا آپ مجھے زندگی میں بتا سکتے ہیں کہ کبھی آپ تلوار سے مچھر مار سکتے ہیں پچاس لاکھ آدمیوں کا جلسہ ہوتا اتنی ہائپ نہیں ہوتی گنڈ کی مہربانی تھی کہ انہوں نے ان کو اتنی ہائپ دے دی اکیس اکٹوبر جو ہے میری تاریخ پیدائش ہے اس سے پہلے پاکستان کے لیے بہت ساری چیز اچھی ہو جائیں گی میں اتنی بات کر سکتا ہوں باقی اگر ان کا یہ زور ہے تو اس زور سے تو سر یہ آپ کے کمرے کا دروازہ ہی کھل سکتا ہے کراچی میں گزشتہ روز منوڑا میں ڈوبنے والے ایک ہی خاندان کی دو خواتین سمیت تین افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں ڈوبنے والے چوتھے شخص مصطفیٰ کی تلاش میں ریسکیو آپریشن اب تک شروع نہ ہو سکا منوڑا کے ساحل پر رشتہ دار رات سے ریسکیو اہلکاروں کے منتظر ہیں تفصیل بتائیں گے قمر علی مستوئی اس وقت ہم منوڑا کے ساحل پر موجود ہیں جہاں پر گزشتہ روز ایک ہی خاندان کے چار افراد دوب گئے تھے جن میں سے تین افراد کی لاشیں نکال دی گئی تھیں جس میں ایک شخص کی تلاش جاری ہے جس کی شناکت مصطفیٰ کے نام سے ہوئی ہے ریسکیو عمل ابھی تک شروع نہیں ہو سکا مصطفیٰ کے رشتدار ہم آج ساتھ یہاں پر موجود ہیں ہم انہوں سے بات کریں گے یہاں پر نعارے تھے جو آنٹی جو انکل تھے اس کا ساس و سر وہ یہاں پر نماز پڑھ دیتے نماز پڑھ دیتے اس طرح یہ نہ رہے تھے نہ آتے وقت یہ لا پتہ ہو گئے تھے جیسے نماز پڑھ کے یہ اٹھے تو یہ بچے تھے ہی نہیں یہاں پر ہر بیس منٹ کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد ہر لاش ایک آری تھی اور ایک جو لاش آئی تھی اینڈ والی وہ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد آئی تھی اور اس کے بعد جو مصطفیٰ جو ہے رحیم بیار خان کے کچھے کے علاقے مارسکہ میں آپریشن کے دوران دو ڈاکو ہلاک کر دیے گئے ڈی پیو رحیم بیار خان کے مطابق ہلاک ڈاکووں کی شناک سرمت بھائیو اور سجو ملکانی کے نام سے ہوئی ہے جو ایس ایچو رمضان کی قتل ڈکیتی اور اقواہ کی وارداتوں میں مطلوب تھے آپریشن کے دوران دیگر ڈاکو فرار ہو گئے جن کے تلاش میں سرچ آپریشن جاری ہے سکھر شہر کی اہم سڑکوں کا تعمیراتی کام کئی برس سے التوا کا شکار ہے سڑکوں کی قراب صورتحال سے عوام کو شدید پریشانی کا سامنا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں یاسر فاروقی شکارپور پھاٹک نواغوٹ پولیس ہیڈ کوارٹر روڈ کا شمار سکھر کی اہم شارعوں میں ہوتا ہے مگر انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث ان سڑکوں کا تعمیراتی کام گزشتہ کئی سالوں سے تاخیر کا شکار ہے جہاں نکاسیہ آپ کے نظام کی بہتری کے لیے زیر زمین پائپ لائن بچھا کر سڑک کو کچھا ہی چھوڑ دیا گیا ہے شیشے کی بڑی مارکیٹ ہے ہڈور کی مارکیٹ ہے سارے لوگ یہاں سے گزرتے ہیں لیکن یہاں پر جو روڈ بنایا نہیں گیا ابھی تک اور مٹی اڑتی ہے جسے بیماریاں پھیلتی ہیں حالت خراب ہو گئی اس روڈ کی کہ کبھی پانی کھڑا ہوتا ہے تو کبھی پتھر ہوتے ہم بہت پریشان ہیں دھول اور مٹی اڑنے سے نہ صرف لوگ سانس الرجی وردیگر بیماریوں میں مقتلع ہو رہے ہیں بلکہ ان علاقوں میں دکانداروں کا کاروبار بھی تھپ ہو کر رہ گیا ہے یہ روڈ کو تقریباً چار سال ہو گئے اس کے بعد اب یہ کچھا گیا یہ ایک سال سے یہ سی پڑھا ہوا ہے ساری مٹی مٹی اڑھوڑی کے آرے ہیں گرا کی سب دکانداری کتم ہو گئی ہر چیز جو ہے نا یہاں کا تباہ وہ برباد ہوا ہو آشست کری ارسا غراض ہو گیا پریشانی کا دھول مٹی کا باعث بناوا ہے ہاں پر یہ بیماریاں پھیل رہی ہیں اس سے کبھی کچھا کرتے ہیں پھر دوبارہ کچھا کرتے ہیں اتنی مٹی اڑتے ہیں یہاں پہ دھمے کے مریض ہوتے جا رہے ہیں یہاں پہ شہریوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ شہر کی دیگر شہراؤں کی طرح ان سڑکوں کا تعمیراتی کام بھی فوری طور پر مکمل کرایا جائے تاکہ ان کی پریشانی ختم ہو سکے کیمرمن اسامہ طلط کے ساتھ یاسر فاروقی جیو نیوز سکھر جیو سپورٹس میں آپ کو بتائیں ویمن ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں آج ریوائیتی حریف پاکستان اور بھارت کی ٹیم میں مدے مقابل ہوں گی میچ کے لیے قومی ویمن ٹیم کی کھلاڑیوں نے آئی سی سی کرکٹ اکیڈیمی میں بھرپور ٹریننگ کی کپتان فاطمہ سنہ کہتی ہیں پہلے میچ کی طرح بھارت کے خلاف بھی امدہ کھیلنے کی کوشش کریں گے دبائی سے جیو نیوز کی نمائندے سپتے آریف کی ریپورٹ دبائی میں جو ہے وہ آئی سی سی ویمن ٹی ٹوئنٹی کا میلہ سج گیا ہے اور اس وقت تیاری ہے بڑے مقابلے کی انتظار ہے پاک بھارت ٹاکرے کی اور یہاں پر دبائی کرکٹ اسٹریڈیم سے اطلاع یہ ہے کہ ہاؤس فل ہو چکا ہے ٹکٹس فروت ہو چکی ہیں یعنی پاکستان اور بھارت کا مقابلہ دیکھنے کے لیے لوگ بیتاب ہیں اسٹریڈیم میں یقیناً تل لڑنے کی جگہ نہیں ہوگی ویمن ٹیم کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے پاکستان اور بھارت کا پاکستان انڈیا کا میچ ہو کراؤڈ نا ہے یہ تو ہو نہیں سکتا ہم نے اس اوکیین کو انجوائی کرنا ہے اس سے ہم نے موٹیویشن لینی ہے کہ کراؤڈ آئے گا تو یہ ان کو موٹیویٹ کرنے ہے تو ہاں میں بھی موٹیویٹ کرنے ہے اور اس میں پاکستان کرکٹ ٹیم آئی سی سی کرکٹ ایک ایڈبی میں ہارڈ ہیٹنگ کرتی ہوئی نظر آئی جہاں پر کپتان فاطمہ سنہ کا کہنا ہے کہ وہ اپنی سٹریند پر جانے کی کوشش کریں گے اور دباؤ بلکل نہیں لیں گے اب کسی بڑی ٹیم کے اگنس اور کسی اچھی ٹیم کے اگنس کھیلتے ہو تو آپ اپنا بیس دینے کی کوشش کرتے ہو تو آئی تنک ساری لڑکیوں کو اس چیز پر بلیو ہے کہ وہ اپنا بیس دیں گے تو ریزلٹز ہمارے فیور میں ہی آئیں گے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں بھارتی ٹیم نیوزلینڈ کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد آئی سی سی ایک ایڈمی میں بھرپور تیاریاں کرتی ہوئی نظر آئی ملتان میں پہلے ٹیسٹ کی تیاریوں کے لیے پاکستان اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیموں نے تقریباً تین گھنٹے تک ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں پریکٹس کی پہلے ٹیسٹ سے قبل انگلیش ٹیم کو بڑا دھرچکہ لگا ہے ان کے کپتان بین سٹوکس مکمل فتنہ ہونے کے سبب سات اکتوبر سے شروع ہونے والے ملتان ٹیسٹ سے باہر ہو گئے ہیں ٹیم کی قیادت آلی پاپ کریں گے ٹیسٹ سیریز کے میچز جیو سپر سے براہ راست دکھائے جائیں گے ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں پاکستان ٹیم نے ایک دن آرام کے بعد ٹریننگ سیکشن میں حصہ لیا جبکہ انگلینڈ ٹیم کے کلارڈی نے مسلسل دوسرے روز بھی ملتان کے گرم موسم میں خوب پسینہ بہایا دونوں ٹیموں کے کلارڈی نے فیزیکل ٹریننگ سے سیکشن کا آغاز کیا پاکستان ٹیم کے کلارڈی نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی بھرپور پریکٹس کی ٹریننگ میں فیلڈرز کو سلپ میں کیچز پکڑنے کی خصوصی مشکیں کرائی گئیں انگلینڈ کی ٹیم میں ریحان احمد شویب بشیر سمیت سپنرز نے بھرپور ٹریننگ کی بیٹرز نے نیٹ میں خوب جان لگائی جبکہ کپتان بین سٹوکز نے ہلکی بول کی رننگ اور نیٹ میں بیٹنگ کی ٹریننگ کے اخصادام پر بین سٹوک کی حوالے سے تصدیق کی گئی کہ وہ ہیمسٹرنگ انجری ریکاور کریں گے اس لیے پہلا ٹیسٹ نہیں کھیل سکیں گے انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے پہلے ٹیسٹ کے لیے جس پلینگ الیون کا اعلان کیا ہے اس کی خیادت آلی پاپ کریں گے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ سات اکتوبر سے شروع ہوگا پاکستان کا پہلا اسپورٹ چینل جیو سپر براہ رات نشر کرے گا پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا پہلا میچ کل سے ملتان انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اس میچ کو لے کر کافی پرجوش ہیں ملتان کی خواتین شائقین باقاعدہ کرکٹ کھیل کر پاکستان کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے گھروں سے نکل آئی ہیں اور پاکستان کی جیت کے لیے دعا گو بھی ہیں تفصیل بتائیں گے ملتان سے صالحہ ملک جی میں اس وقت موجود ہوں ملتان کے ایک کلب میں جہاں پہ لڑکیاں پاکستان کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئی ہیں کیونکہ کل جو ہے وہ ساتھ اکتوبر کو پہلا پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا اس کے لیے جو لڑکیاں ہیں اور جو سارے لوگ ہیں پاکستان کے شہری جو ہیں وہ بہت زیادہ پر جوش نظر آ رہے ہیں پچھلی دفعہ بھی جو میچ کھیل رہے تھے تو ان کا جو سٹیٹ تھا وہ فیلڈنگ میں ذرا سلو تھا بس فیلڈنگ کو اگر وہ فوکس کر لیں تو پاکستان زندہ بات بہت شونگ سے کھیلتی ہوں اور میں بولنگ کرتی ہوں مجھے پورا یقین ہے کہ نسیم شاہ بولنگ کرتے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور جیتیں گے ملتان کی یہ خواتین جو ہیں وہ اپنے گھروں سے نکلی ہیں اور بیٹ بول لے کے باقاعدہ کرکٹ کھیل رہی ہیں اور یہاں پہ پاکستان کو پیغام دے رہی ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کو پیغام دے رہی ہیں کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ کھڑے اور آپ جو ہے وہ بہت اچھا پرفارم کریں اور انگلینڈ کو بہت اچھا ٹف ٹائم دیں اور اچھے سے اچھا سکور کر کے پاکستان کی ٹیم کو جتوائیں دسوی چیف آف نیول سٹاف ایمیچرز نیٹ شیلڈ گولف میں راولپنڈی گولف کلب کے انعام الحق نے برطری حاصل کر لی لاہور کے رایا گولف کلب میں جاری ایونٹ کے دوسرے راؤنڈ میں بھی پاکستان کے ٹاپ ایمیچرز گولفرز کے درمیان سخت مقابلہ رہا دوسرے راؤنڈ کے اختتام پر راولپنڈی گولف کلب کے انعام الحق ملک نے شاندار مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیٹ اسکور ایک سو انتالیس کے ساتھ برطری حاصل کر لی پہلے راؤنڈ کے لیڈر احمد نواز دوانا دوسرے راؤنڈ میں اچھا نہ کھیل سکے اور پانچوے نمبر پر چلے گئے ہیں ایمیچرز میں راولپنگولف کلب کے رفاقت حسین کا دوسرا نمبر ہے ان کا نیٹ اسکور ایک سو اکتالیس ہے جبکہ تیسرے نمبر پر جیم خانہ گولف کلب کے سمیر افتخار ہیں جن کا نیٹ اسکور ایک سو تین تالیس ہے سینئر ایمیچرز میں رایا گولف کلب کے ازفر حسین نیٹ اسکور انتر کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں دوسرا نمبر سردار مراد جبکہ تیسرا نمبر عمیر بٹکا ہے